پردیش میں پاؤ پسار رہے جیکا وائرس کو لے کر سواست محکمہ پوری طرح سے سترک ہے جس کے سمبند میں سیمو رکٹر صدھاکر پانڈے نے بتایا کہ جیکا وائرس کا اثر کانپور تتھا انجلو میں دیکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گورکپور میں جیکا وائرس کا کوئی کیس نہیں ملا ہے سیمو نے بتایا کہ جیکا وائرس انہیں مچھروں سے فیلتا ہے جس سے کی ڈینگو ملیریا فیلتا ہے خاص کر یہ گروتی محلاؤں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے سیمو نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں اگر فریز کولر یا گھر میں رکھے ٹائر میں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر رکھیں تدھا فول آستین کا کپڑا پہنے تاکہ مچھر نہ کٹنے پائے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن جگہوں پر جیکا وائرس کا سنکرمن ہے اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں تو اپنا جاج کرالیں انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جن پرد میں جیکا وائرس کے ایک بھی کیس نہیں ہے اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر سودھاکر پانڈی نے کہا سرک پورے پردیس میں جیکا وائرس کا لہرچر لائے اس کا گورکپور میں کیا پرابہ ہے جیکا وائرس کا ابھی کانپور اور ایک دو شہروں میں جلوں میں ہے ہمارے جلے میں جیکا کا کوئی بھی پیشنٹ نہیں ہے جیکا بھی اسی انہی مچھر سے پھیلتا ہے آن جیسے ڈینگو پھیلتا ہے خاص کر گرم بھٹی مہلاوں کے لئے بہت ہی نقصان دے ہیں تو لوگوں کو اسی طرح سے پرکاشن لینا ہے کہ گھروں کے آس پاس پانی نئے کٹھات ہونے دیں فریز کولر میں پانی کٹھا ہے تو اس کو ساف کر لیں اور پھول کپڑے پہنیں جیسے کی مچھر نہ کٹیں کوشی کی بات ہے کہ ہمارے چلے میں ہمارے جنپت میں ایک بھی جیکا وائرس کا پیشنٹ نہیں ہے اور باہر سے اگر ان جگہوں سے جہاں پر جیکا وائرس کا پرکاپ ہے وہاں سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کی جانچ کرائیں اور گھروں میں لوگوں سے نہ ملیں جس طرح سے کوبیڈ سنکرون پھیلا ہے کوبیڈ کو بھی بچانا ہے باہر سے کوئی آ رہا ہے اپنے گھر میں آ رہا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا اپتیار کریں اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ جنور جانچ کرائیں جیسے کی جیکا وائرس کے مریجوں کو بھی اور کوبیڈ کی پیشنٹ کو بھی ہوں کنٹرول کر سکیں سر اس سے بچنے کے لئے گھرے لوں اپچار کیا ہے جیکا وائرس کا گھرے لوں اپچار اندسنس کی پانی مچھر نائی کٹھا ہونے دیں مچھر پنپتہ ہے یہ ساپ سترے پانی میں مچھر پنپتہ ہے گھروں میں کولر ہے فریز ہے جہاں بھی ساپ پانی یا آسپڑوس میں جہاں بھی ساپ پانی اگر کوئی کانسٹرکشن بھلنی کانسٹرکشن ہو رہا ہے تو وہاں بھی اگر پانی کٹھا ہے تو جیسے ڈینگوں کے بچانے کے لئے جینوی ڈینگوں کی روک تھام کے لئے ہم نوگ پائے کیے تھے ساپ سترے کر دیئے تھے اور لارو سائیڈل کا ٹریٹمنٹ کر دیا گیا تھا اسے طرح سے اس میں بھی دھیان دینا ہے ابھی ہمارے جلے میں نہیں ہے تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کچھ آتا ہے تو ہم سب لوگ کو ایڈویز جاری کریں گے موسیقی